موسیقی پاکستان کے عوام سے بات کرنی ہے آج سندھ اسیملی کے اجلاس میں جو بےہود کی ہوئی ہے جو لفت قسم کی بکواس کی گئی ہے جس طرح مادر پدر آزاد اسیملی کے فلور کے تقدس پارلیمانی روایات رولز اصول و ذوابت اخلاقیات سیاست تعلق داری پاکستانیت قومیت رواداری ہمانگی ان تمام الفاظ کو ان تمام کیفیات کو جتنا نقصان آج سندھ اسیملی میں پہنچایا گیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس مقدس ایوان کے اندر اس ایوان میں ایوان سے باہر تو یقیناً ایسی باتیں سنائی دیتی تھیں لیکن ایوان کے اندر کڑے ہو کر ایک منتخب فرد ایک منتخب ممبر اس طرح کی گفتگو کرے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے مہاجر کون ہے کون ہے مہاجر مہاجر وہ قوم ہیں جسے مختلف ناموں سے پکارا گیا یہ ان لوگوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا بانیاں نے پاکستان خالق پاکستان پاکستان کا تخیل پاکستان کا خیال بھی جن علاقوں میں آئے تھا وہ بھی یہ علاقے نہیں ہیں وہ بھی وہ علاقے ہیں جہاں سے یہ بانیاں نے پاکستان اور ان کی اولادیں پاکستان بنا کر پاکستان کے لئے جد و جہد کر کر پاکستان کے لئے سر دھر جان مال عزت عبرو یہ تمام چیزیں سیکریفائس کر کر اس پاکستان میں از ایس ای میٹر آف رائٹ اپنا حق سمجھتے ہوئے جس ملک کو وہ بنا رہے ہیں جس کے وہ خالق ہیں جس کے وہ کریئٹرز ہیں جب کریئٹر اپنی اپنی تخلیق کی جگہ پر آتا ہے تو وہ پناہ گزین نہیں ہوتا وہ پناہ لینے نہیں آ رہا ہوتا وہ لوگوں کو ظلم و ستم کی اس سیارات سے نجات دلا کر آ رہا ہوتا ہے وہ فاتح ہوتا ہے وہ پناہ گزین نہیں ہے وہ اپنی جان بچا کر نہیں آ رہا وہ تمہاری جان بچا رہا ہے وہ ایک ملک کو قائم کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ بانیانے پاکستان کے ساتھ ساتھ خالق پاکستان تمام لوگ اور اس دھرتی کے لوگ بھی یہ دھرتی جو آج پاکستان ہیں یہ مسلم میجورٹی پروونسز تھے یہ سندھ وہ صوبہ ہے جہاں پاکستان کی قرارداد پاس یہ وائز صوبہ ہے اور یہی وہ اسیمیلی ہے جس اسیمیلی میں پاکستان کی قرارداد پاس ہوئی ہے اور آج اسیمیلی میں پاکستان بنانے والوں کے ساتھ جو جو الفاظ کہے گئے ہیں وہ میں دھرا بھی نہیں سکتا سخت مضمت کرتے ہیں اس بات کی اتنا تاثب اتنی لسانیت اتنی عذبیت نہ زبان ٹھیک نہ لگ رہا تھا کہ دماغ ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا عوام تک جا رہے ہیں تینوں چیزوں کا ادراغ نہیں کہنے والے کو انہی باتوں سے پاکستان کے اندر تفرقے پیدا ہوتے ہیں انہی باتوں سے لسانی عذبیت جنم لیتی ہے انہی باتوں سے ہم قوموں قبیلوں میں بٹ کر ایک دوسرے کا گلہ کاٹتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں نبرت آزمہ ہوتے ہیں لڑائی جگڑے تفرقے کی بنیاد ہے یہ بات کم از کم وفاق پر از جماعت کے نمائندے سے ایسی باتیں سن کر آج دلی دکھ صدمہ ہوا ہے افسوس ہوا ہے اور پوری مہاجر قوم آج ایک سوال ضرور کرے گی کہ پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کو جو وفاق پر یقین رکھتے ہیں کب تک اس طرح میں یہاں ایک بات بلکل وضاعت کے ساتھ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ جو فرد یہ بات کر رہا تھا اس نے اس کی قوم کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ کسی کی انفرادی رائے ہیں یہ اجتماعی رائے نہیں ہیں لیکن یہی انفرادی رائے جب اسیمیلی کے فلور سے کہی جائے اور اس کی نہ مضمت ہو نہ روک ٹوک ہو نہ اس پر وضاعت آئے تو پھر یہ خطرناک حدوں کو چھونے لگ جاتی ہے ہماری اس پریس کانفرنس کا مطقہ یہی ہے ہم نہیں پرانی باتوں کو اٹھائیں گے ہم نہیں یاد دلائیں گے لسانی فسادات ہم نہیں یاد دلائیں گے محترمہ فاطمہ جناس صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا ہم نہیں یاد دلائیں گے کوٹہ سسٹم کس نے بنایا ہم نہیں یہ سب باتیں کر کر کسی لیڈر کی طرح اشارہ کر کے اس کی قوم کو بنا بلا کہنا شروع کر دیں گے ہم اس کام کے لیے یہاں نہیں بیٹھیں دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پارٹی کے جو اردو سپیکنگ ممبران ہیں دکھ کی بات یہ ہے کہ اس پارٹی کے مرکزی اور صوبائی سطح کے ذمہ داران اور ذمہ داران جو اردو سپیکنگ ہیں جو مہاجر ہیں ان کا بھی کوئی ریاکشن نہیں آ رہا انہوں نے بھی اس بات کو اور اس کی سنگینی کو محسوس نہیں کیا اب آ جاتے ہیں ان کے اس الزام کی طرف جو بات میں یہاں اس پریس کانفرنس میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے میں پاکستان کے لوگوں کو ایک بات بڑی کھل کر دو ٹوک الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں جس شخص کو جس لیڈر کو آپ چاہیں جس اسیمیلی میں چاہیں آپ برا بلا کہیں آپ تنقید کریں آپ نے اسے گالی دینی آپ گالی دیں وہ جانے اس کی پارٹی جانے اس کی پارٹی کا فرض ہے اس کو ڈیفینڈ کرے یا اس کو افینڈ کرے یا کچھ بھی کرے لیکن خدا کے واسطے اس لیڈر کے ساتھ اس کو ترہ ترہ کے نام بول کر ان کیفیات کو ان القابات کو اس لیڈر کے ساتھ کسی قوم سے منسلک نہ کریں آپ کو اس لیڈر برا لگتا ہے آپ اس پہ تنقید کریں آپ اس لیڈر کی دوہزار سات کی کسی بات پر بارہ مئی پر اس کو کنڈیم کرنا چاہتے ہیں کریں آپ کو اس لیڈر کی کوئی اور پولیسی پسند نہیں ہے کریں لیکن اس لیڈر کے ساتھ آپ ایک پوری قوم کو جڑ کر ایک پوری قوم کو پناہ دے رہے ہیں اور پال رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور فلا کر رہے ہیں اور دھمکہ کر رہے ہیں یہ طریقہ اور یہ انداز نہ سیاسی ہے نہ جمہوری ہے نہ اخلاقی ہے نہ آئینی ہے نہ کسی بھی طرح کسی بھی اچھی روایت کے طور پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے تو میری ریکویسٹ ہے پاکستان کے لوگوں سے کہ پی ایس پی نے پاک سرزمین پارٹی نے پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمن مصطفیٰ کمال نے انیس قائم خانی نے تین فروری تین مارچ کو اس شہر میں آ کر یہی یہ کوشش کی ہے یہی ہمارا پیغام تھا کہ اس لیڈر کے ساتھ جو رات کو اور صبح کو ترہ ترہ کی باتیں کرتا ہے اس کے ساتھ آپ پوری قوم کو نتھی نہ کیا کریں آپ اس پر تنقید کرتے وقت پوری قوم کو اس کے ساتھ بریکٹ مت کر دیا کریں تو آج جو سیل سیال صاحب نے اسیملی میں بات کی ہے انہوں نے دراصل اسی ساری کوششوں کو کہ ہم بھائی کو بھائی سے ملا رہے ہیں ہمیں قوم کو ایک لیڈر کی برائیوں سے الگ کر رہے ہیں اور ہم اس میں کامیاب ہو گئے آج ان تمام کوششوں کو نقصان پہنچا ہے آج پاکستان کے شہر کراچی میں پاکستانیت کی بات کرنے والی پی ایس پی کے کاؤس کو جس کے تحت یہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اس قوم کو اس کاؤس کو نقصان پہنچا ہے آج ہمارے پاس فون آنا بند نہیں ہو رہے عوام کا خصہ عوام کا احتجاج کا موٹ عوام کی مضمت ہمارے ٹیلی فون کاؤس پر میسیجز بھر گئے ہم نہیں چاہتے اس شہر نے بہت خون خرابہ دیکھ لیا اس شہر میں بہت سی ماں کے گود اجڑ گئے ہیں اسی نام پر اسی لڑائی پر ہم نہیں چاہتے کہ یہ لڑائی ہو ہم یہاں بیٹھے ہیں مرم رکھنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں بلاوال بٹو صاحب سے بات کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں آسیولی زرداری صاحب سے بات کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں آواز لگانے کے لیے بختاور اور آصفہ کو کہ اگر آپ لیاقت آباد میں الیکشن کا جلسہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں مہاجروں کی تعریفیں کرتے ہیں آپ کسی مہاجر علاقے میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ مہاجروں کی تعریفوں میں ایک سے ایک جملہ ادا کرتے ہیں اور آپ کا ایک منتخب رکن سندھ اسیملی سندھ اسیملی میں کھڑے ہو کر ایسی زبان استعمال کرے اور آپ کی جانب سے کوئی بیان نہ ہے کوئی وضاحت نہ ہے کوئی باسپورٹس نہ ہو تو لوگ پوچھیں گے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے لیاقت آباد میں کھڑے ہو کر جب آپ مہاجروں کو آواز لگا رہے تھے انہیں اپنا کہہ رہے تھے ان کی قربانیاں یہاں دلارہے تھے ان کے رینماں ان کے زخبوں پر مرم رکھنے کی بات کر رہے تھے تو آپ درست تھے یا یہ آپ کا سندھ اسیملی کا رکن یہ درست کہہ رہا ہے میں یہاں ان لوگوں کو متعلق کچھ کہنا نہیں چاہتا جو اس وقت اسیملی میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسیملی کا سیشن چل رہا تھا اور جس اسیملی میں یہ بات ہوئی اس اسیملی میں وہ جواب مجھے نہیں پتا کہ وہاں آیا کہ نہیں آیا کیا انہوں نے وہاں بات کی کیا انہیں بات کرنی چاہی تھی لیکن میں ایک بات یہاں بالکل کلیریٹی کے ساتھ وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شہر کیا بدنصیبی رہے گا کیا اس شہر میں سے صدر بھی منتخب ہو جائے یہ شہر وزیراعظم کو بھی کسی نہ کسی طرح منتخب کر کے ایوان میں پہنچا دے کسی شہر سے گورنر بھی ہو کسی شہر سے انہی ووٹوں پر وفاقی وزراء بھی ہو اور یہ شہر کیا بدنصیبی رہ جائے گا اور اس کے باوجود اس شہر میں بسنے والوں کو آپس میں لڑانے کے لیے اس صوبے میں بسنے والوں کو آپس میں لڑانے کے لیے کیا سازش ہوتی رہیں گی اور باقی سب لوگ چپ رہیں گے اپنے اپنے بلوں میں گسے رہیں گے اپنے اپنے مفادات کے تحت خاموش رہیں گے اور یہ سب کچھ کیا ہوتا رہے گا کیا یہ شہر بدنصیبی رہے گا میں سمجھتا ہوں کہ نہیں نہیں ہونا چاہیے اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہمیں اتنی اقل اتنا شعور اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمیں سازش کو سمجھیں میں ان لوگوں سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ جو ہمیں فون کر کے ایک بھرپور اتجاج کی کال دینے کی بات کر رہے ہیں میں ان لوگوں سے پرزور اپیل کرتا ہوں جو اس پر غم و غصے سے ایسے ایسے میسیز آ رہے ہیں کہ میں آپ کو پڑھ کے نہیں سوں میں ان سب سے اپیل کرتا ہوں کہ سبر کریں میں ان سب سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو سادش ہے اس کو کامیاب نہ ہونے دیں کراچی کا امن بڑی مشکلوں سے قائم ہوا ہے کراچی کے اندر بھائیوں کو بھائیوں سے ملانے میں بڑی کوششیں ہوئی ہیں جس میں ہمارے انتظامی ادارے ہیں جس میں ہمارے قانون نفس کرنے والے ادارے ہیں جس میں ہماری سیاسی جماعتوں کا بھی بہت بڑا حصہ ہے جس میں پی ایس پی کا بڑا رول ہے میں کہتا ہوں کہ آپ خدا کے واسطے سادش کو سمجھیں سندھی بھائیوں سے مہاجر بھائیوں کا یا سندھی بھائیوں سے اردو سپیکنگ لوگوں کا اردو بولنے والوں کا کوئی جھگڑا نہیں ہے صبح ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں شاید غصہ وہاں کا ہے شاید غصہ کسی لسٹ میں نام آ جانے کا ہے شاید غصہ کسی اکاؤنٹس کا ہوگا شاید غصہ کسی آنے والے وقت کے اندر ہونے والے ایکشنز کا ہوگا اور نکال رہے ہیں وہ اس طرح کے شہر میں کوئی سادش ہو جائے شہر میں کوئی فساد ہو جائے تو میں اپیل کروں گا کہ ان تمام باتوں پر اپنا غم و غصہ بجا آپ کا دکھ بھی بجا آپ کی آپ کے جو پیغامات آ رہے ہیں وہ بھی سراکھوں پر لیکن ہم پھر بھی آپ سے اپیل کریں گے کہ اسی سادش کو سمجھتے ہوئے خدا کے واسطے اپنے غم و غصہ کو کابو میں رکھیں میری پوری امید ہے میں نہیں سمجھتا بی بھی کہ بلاول بھٹو صاحب ایک بڑی وفاقی جماعت کے لیڈر ہیں بڑے خاندان کے وہ سپوت ہیں ان کے خاندان کی بڑے قربانیاں گو کے بڑے ایشیوز ہیں اگر میں لسانی فساد اور کوٹا سسٹم پر بات کرتا تو انگلیاں تو وہاں بھی اٹھ سکتی نہیں لیکن میں نہیں کرنا چاہتا میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں میں ان سے اپیل کرتا ہوں میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اپنی پارٹی کی پوزیشن کو واضح کریں وہ جلد از جلد اس معاملے پر کوئی نوٹس لے کر کوئی ایکشن لیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ وہ لیاقتباد میں جب سٹیج پر کھڑے ہو کر کوئی تقریر کرتے ہیں تو کیا وہ اس تقریر کو مانے یا آج کی سند اسیملی کے فلور آف دا ہاؤس آنریبل سند اسیملی کے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر کیوی بات کو پیپلز پارٹی کا موقع سمجھا جائے کراچی کے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں مہاجر آپ سے سوال کرتے ہیں اور دوسری کے آپ سے سوال کرتے ہیں یہ وہ چند میری گزارشات تھی انہی باتوں کے ساتھ میں پس اس بات پہ آپ پہ دوبارہ ایک بات ریپیٹ کر کے ختم کروں گا کہ کسی ایک فرد کی کسی ایک فرد کی بدکاریوں کا اس کی گناہوں کا یا اس کے غلط سیاسی فیصلوں کا یا اس کی کسی بھی غلطی کا آپ اس فرد کے اوپر ضرور تنقید کریں یہ آپ کا جمہوری آئینی حق ہے آپ اس فرد کے لیے مظاہرے کریں سخت سے سخت زبان استعمال کریں آپ جانے وہ شر جانے وہ فرد جانے اس کی پارٹی جانے لیکن اس فرد کو بنیاد بنا کر جس قوم سے اس فرد کا تعلق ہے خدا کے واسطے دونوں کو الگ الگ کریں دونوں کا اپس میں کوئی تعلق نہیں ہے قوم ذمہ دار نہیں ہے ایک شخص کے غلط فیصلوں کی اس بات کو میں آج میڈیا کے ذریعے نہ صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں بلکہ یہ پیغام ہماری جانب سے ہے کہ ہم چاہتے ہیں شہر میں امن رہے شہر کی فضا خراب نہ ہو شہر میں ترقی ہو شہر میں لوگ ایک دوسرے سے ملیں ان سادہ وشید ادھار رہے ہیں یہ آج کی پریس کانفرنس کا مختصر ایک ہمارا آج کا موقف تھا جو ہمیں آپ کے سامنے رہے بہت بہت شکریہ تینک موسیقی موسیقی